یوکرین سے بیس ہزار سے ادھک بھارتیوں کی ہو چکی ہے سرکشت واپسی روس نے کیو پر فردیس کی آکرمت سعودی عرب اپریل سے بڑھائے گا ایشیای دیشوں کے لیے کروڈ آئل کا دام مہنگائی پر ہوگا پرتیگول اصر روس اور یوکرین کے ویدیش منتریوں کے بیچ دس مارچ کو ہوگی دوبارہ ملاقات انتر راستری امہیلا دیوست کے موقع پر پی ام موڈی آج گجرات کے کچھ میں آئیوجت سیمینار کو کریں گے سمبودھت کانگرس پارٹی آج لکھ ناؤں میں کرے گی مارچ لڑکی ہو لڑ سکتی ہو کے تحت مارچ ہوگا بارہ بجے پریانکا گاندھی مارچ پہ ہوں گی شامن نمسکار میں ہوں مسکان ازمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے وشوسنیہ چینل پرائیم ٹی وی تو سمیہ ہو گیا ہے اس وقت کی بڑی خبروں سے آپ کو روبرو کرانے کا تو چلیے رکھ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبروں کیوں اتر پردیش ویدان سبا چناؤں کے لیے سبھی چڑھنوں کے لیے ووٹنگ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے راج میں سوموار کو ساتھوے اور آخری چورن کے لیے ووٹ ڈالے گئے ووٹنگ پرکریہ پوری ہونے کے بعد ایکزٹ پول کے آکڑے سامنے آنے لگے ہیں ایکزٹ پول میں سماجوادی پارٹی اچھی بڑت حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بہومت کے آکڑے سے پیچھے دکھائی دے رہی ہے حالانکہ اس سب سے اتر اکھیلیش یادف نے پارٹی کو لے کر بڑی بات کا ہی اکھیلیش یادف نے بولا کہ ہم اس بار کے چناؤں میں پول بہومت کے ساتھ اپنی سرکار بنانے جا رہے ہیں اس کو لے کر اکھیلیش یادف نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور وہ ٹویٹ آپ اس وقت اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں انتر راشتری مہیلا دیوز کے افسر پر آج لکھناو میں کانگریس مہا سچریف پریانکہ گاندھی وادرہ کے نیتریتوں میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں مہیلا مارچ کا آیوجن کیا جائے گا مہیلا کانگریس کی راشتری ادھیاکش نیٹا ڈیسوزا نے پترکاروں کو بتایا کہ بارہ بجے گی مارچ دس نبی چورہے سے شروع ہو کر ویرانگنا اودہ دیوی پرتیما سکندر باگ پر جا کر ختم ہوگا مارچ میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کی مہیم کو آگے بڑھاتے ہوئے پردیش کے ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس کی 169 مہیلا امیدوار بھی شامل ہوں گی اس کے علاوہ پورے دیش میں کانگریس کی نرواچت مہیلا جن پتی نیدھیوں کو بھی اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے آمنتریت کیا گیا ہے میرٹ میں دس مارچ کو ہونے والی متگڑنا کو لے کر تیاریاں تیز ہو گئی ہیں جس کو لے کر جلادی کاریہ نے نردیش دیا کہ پرتیاشیوں کے سمرتکوں کی بھیڑ کو متگڑنا کے اندروں سے 200 سے 500 میٹر تک دور رکھا جائے گا اس کے لیے دونوں متگڑنا اس تھلوں پر بیریکیٹنگ کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے متگڑنا اس تھل کے بیتر کیول پاس دھارا کی پرویش کر سکیں گے جانتا اپنے گھر رہ کر ہی میڈیا کے مادھیموں سے تتھا چناؤ آئیوں کی ویب سائٹ سے پل پل کا چناؤ پرینام جان سکے گی پرتیک چرن کا پرینام تتکال ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا ساتھ ہی متگڑنا اس تھل کے بیتر پرتیک پرتیاشی کے کیول 14 متگڑنا ابھی کرتا تین ابھی کرتا پوسٹر بیلٹ کے لیے ایک مکہ ابھی کرتا اور پرتیاشی ہی پاس کے مادھیم سے پرویش کر سکیں گے خبر امیٹھی سے ہے جہاں جامو بلوک کے گوتمپور گاؤں میں کوٹے دار سے ناراض گرامیڑوں نے پردرشن کرتے ہوئے ڈی ایم آفیس کا گھیراف کرتے ہوئے جم کر پردرشن کیا جبکہ یہاں کے پردھان پرتی ندھی سورپرتا پیادف نے بتایا کہ سرکار جس راشن کے مددے پر چناؤ لڑ رہی ہے کوٹے دار اسی راشن کو جنتا تک نہیں پہنچا رہے جس کو لے کر ہم سیکڑوں گرامیڑوں کے ساتھ آج جلادکاری کاریالے آئے ہیں کوٹے دار کو کاٹا بدن لے کو کہا گیا ہے کیونکہ جب بھی کوٹے دار راشن کا وطرن کرتا ہے تو وہ کاٹا دوسرے گرام سبا سے لے کر آتا ہے کیا نام ہے؟ جان یہ بھی آپ لوگ پردرشن کر رہے تھے گیاپن دینے آئی ہیں اسڈیم کو کیا ہے پورا پکرن راشن بھی ہے ہم کا دوئی مہینہ کا دیر مہینہ کا رہا گا رہا گا رہا گا دوئی مہینہ کا دیا تھے ایک مہینہ کا نہیں دیکھتے اور راشن بھی ہے تو کم رہا تھے کب وہ پانچ میں وہ پانچ کلو رہا تھے کب وہ تین کلو نہیں کر رہا تھے آج ہی دو تھوڑو آگا کیا نام ہے بھی ہے کس پت پر ہیں کیا ماملہ ہے یہ پورا کس لیے لوگ پردرشن کر رہے ہیں کیا ہے گرامیڑوں کی کوٹے دار کے خلاف میں سکایت ہے یہ لوگ کی سکایت کو پرابت کیا گیا ہے اور اس پہ ایک ٹیم گٹھت کی گئی ہے جو کی ٹیم کا سنجھکٹیم اس کے جاز کر کے آگت کر لے کر آئے گی خبر للیت پور سے ہے جہاں کی پراتھما یوپی گرامیڑ بینک میں دلالوں کی ملی بھگت سے بینک میں دلالی اور بھرشٹا چار چرم پر ہے بینکوں کی دلالی کی انیکوں ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے پیڑیت خاتہ دھار کو دوارہ انیکوں بار ورش پربندھک اور ادھکاریوں کو بھرشٹا چار سے سمبت دیت پرمار بھی بیجے گئے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک شاکہ پربندھک اور دلالوں پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے جس سے اوپ بھوکتہ کو کافی پریشانی ہو رہی ہے بتا دے کہ خاتہ دھار کو کا عروب ہے کہ بینک شاکہ جکھورا میں پربندھک دوارہ دلالوں کے مادھیم سے ہی کام کیے جا رہے ہیں جسے بڑے پیمانے پر بھرشٹا چار کو بھی بڑھاو دیا گیا ہے امیٹھی شکل بازار تھانا میں دن دہاڑے تین چوروں نے گھر میں گھس کر لاکھوں کی گھینے اور نگدی لے کر فرار ہو گئے وہ اس پورے ماملے پر پریجنوں نے بتایا کہ اس دوران گھر میں دو مہیلائیں موجود تھی تبھی تین لوگوں نے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جس کے بعد مہیلہ نے اپنی بیٹی کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجا بیٹی نے جب دروازہ کھولا تو تین لوگ بولے ہم چندہ لینے آئے ہیں تبھی لڑکی اندر جا کر چاول لینے چلی گئی تبھی تینوں لوگ اندر گھوس آئے اور کہیں چھپ گئے تبھی چاول لے کر جب لڑکی واپس آئی تو دروازے پر اسے کوئی نظر نہیں آیا جس کے بعد لڑکی دروازہ بند کر کے اوپر چلی گئی اور گھر کا کام کرنے لگی تبھی تھوڑی دیر بعد جب دونوں مہیلائیں نیچے اتری تو دیکھا کہ کمرے کا سارا سمان بکھرا ہوا پڑا ہے اور پیچھے کا دروازہ بھی کھولا پڑا تھا جب باہر گئی مطلب ہماری امی وہاں پہ چھپے تھے تو ہم بھی وہاں پہ تھے جب وہ آواز کھٹ کھٹ آنے کی آئی تو ہم جب باہر لکھلے تو ہاں پہ تین لوگ کھڑے تھے تو ہم کہا بھئی یا کہا چاہی تو کہیں نمکہ چلنا چاہیے تو پلہ کھولا تینوں لوگ کھڑے رہے ہیں تو ہم کہا ٹھیک بھائی تو ہم یہن کھڑے رہا ہم لے کے آ رہے ہیں بس جب ہم لے کے ہی ایسا کہیں چاہیے تو ہم کہوں نہیں رہا تو ہم پھر چلی آوازہ بن کر کے جنجیر بن کر کے ہم آئیں گھر کا ہم کہا رکھ دیا ہم کھا دوبارہ آئی ہیں تو پھر لے کے جائیں تو پھر دوبارہ جب پھئے کے پھر چلی گئیں چھت پھر کا ہم امی کہیں کہ جب پانی لے کے آؤ تو ہم پھی تم ہو بھی ہو پانی آنے پھئے کے لیے آئیں نیچے خبر امیٹھی سے ہے جہاں وکاس خند بھادر تھانا شیط رام گج میں نوی واہتہ نے سندگت پرستیتیوں میں اپنے گھر کے کمرے میں فانس ہی لگا کر جان دے دی جس کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پولیس نے یوہتی کے شف کو کبزے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے جبکہ مردکہ کے دیور نے اس پورے مامنے پر پولیس ستھانے میں شکایت درش کر آئی ہے وہیں ویوہتہ کا پتی پنجاب میں نوکری کرتا ہے خبر یو پی کے کننوچ چھبرا مو تھانا شیطر محلہ بجریہ سے ہے جہاں ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر جان سے ماننے کی نیت سے گولی چلا دی جبکہ اس پوری گھٹنا سی سٹی وی میں لگی قید ہو گئی اس گھٹنا کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی کھٹا ہو گئے جس کے ڈر سے آروپے پردیپ کمار موقع سے فرار ہو گیا جس کے بعد پیڑید بھائی نے اس پورے ماملے کی سوچنا پولیس کو دیتے ہوئے کاروائی کیے جانے کی مانگ کی ہے ویس پورے ماملے پر پولیس شیطرہ دیکاری شیف کمار تھاپا نے بتایا کہ تحریر کے آدھار پر مقدمہ درچ کر آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے اور جلدی آروپی کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا خبر مطورہ سے ہے جہاں گووردھن چوراہے پر پور ویدھائک پردیپ ماتھر رالود نیتا کوہر نریندر سنگھ کے خلاف گورکشکوں میں آکروش دیکھنے کو ملا گورکشکوں پر حملے کے بعد انہیں گنڈا بتایا جانے کو لے کر گورک جل کے کارکرتاؤں میں گصہ دیکھنے کو ملا جس کے بعد چوراہے پر پردیپ ماتھر کا پتلا بھی فوکا گیا ساتھ ہی دونوں نیتاؤں کا بہشکار کیا گیا اس کے ساتھ ہی گورکشک دن نے گوکشی پر پوری طرح روک لگائے جانے اور گوکشی میں لپت لوگوں پر کاروائی کیے جانے کی بھی مانگ کی ہے ساتھ ہی گورکشک خبرمین پوری سے ہے جہاں کتوالی پولیس نے دو شاتر واہن چوروں کو پکڑا بتا دے چور اپنے پاس ماسٹر چابی رکھتے تھے تاکہ موقع ملتے ہی بائیکوں کو چرائے جا سکے اور بائیکوں کا نمبر پلیٹ بھی بدل دیتے تھے پولیس نے چوروں کے پاس سے موٹر سائکلر دو موبائل فور برامت کیا اور کہا چور کے دو ساتھیوں کو بھی جلد ہی گرفتار کیا جائے گا پولیس ادچھک مہدہ مینپوری کے نیردیشن میں چلایا جا رہا ہے ابھیان کے تحت آج کتوالی پولیس نے بہت بڑی سفلتہ حاصل کی دو بڑے موبائل سنیچر اور گاڑی کی بھی چوری کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایک کا نام گری شروع گولو ہے جس کے اوپر تین چوری کے موقع میں پہلے سے ہی اور ان سے برامتگی بھی ہوئی تھے دوسرا جو ابھیوک تھا نیلے شروع پھٹوا اس کے اوپر بھی دو مقدمے پہلے سے ہی ہیں یہ لوگ ماسٹر کی ایک ایسی ماسٹر کی ہو جس سے گاڑی کے لیاک میں ڈال کے لیاک توڑ دیتے ہیں اور گاڑی چورا لیتے ہیں یا آتے جاتے کسی کی موبائل بات کر رہا ہے تو اس کو چھین لیتے ہیں اس طرح کی یہ گھٹنا کرتے رہتے ہیں پورو میں مقدمے بھی ہیں اور بھی کئی باتیں انہوں نے بتائی ہے اس پر کاروائی کی جا رہی ہے اس طرح گھٹنا کرنے والوں میں دو لوگ اور بھی ہیں جو موقع سے فرار ہو گئے ایک کا نام نکھل چوہان ہے اور دوسرے کا نام پیوس ارف بھانجا اس بولٹین میں اتنا ہی دیش اور پردیش کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار